دوست السلام علیکم آج کی ویڈیو ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو آج کی ماری ویڈیو ٹاپک ہے اگر آپ پاس ایک ڈرائی بیٹری ہے اور آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹری صحیح ہے یا نہیں ہے تو اور ہم اس کو کس طریقے سے ریپیئر کر سکتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا مان لی آپ پاس یہ ایک ڈرائی بیٹری ہے اور یہ اس کا پازٹیف ٹرمینل ہے اور یہ اس کا نیکٹیف ٹرمینل ٹھیک ہے ابھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی بیٹری ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو ایک تو پرانا طریقہ ہوتا تھا کہ ان دونوں پوئنٹس کو ایک وائر کی مدد سے شارٹ کر دیا جاتا تھا جو ایک پرانے حضرات ایک طریقہ استعمال کرتے تھے میسٹری حضرات کہ نیکٹیف اور پازٹیف کو ایک وائر کی مدد سے شارٹ کر دیتے تھے اور جیسے ہی ایک سپارک ہوتا تھا تو اس سپارک کی مدد سے وہ اندازہ لگا دیتے تھے کہ آپ کی بیٹری کی کنڈیشن کیا ہے لیکن ابھی آپ نے اس میں اندازہ نہیں لگانا اس کو آپ نے جو ہے ٹیسٹ کرنا ہے بیٹری کو پراپر طریقے سے کہ آپ کی بیٹری ورکنگ کنڈیشن میں ہے یا نہیں ہے یا اس کے سیلز کی کنڈیشن کیا ہے کتنے اس کے سیلز ویک ہے اور کتنے اس کے سیلز جو ہے وہ اوکی کنڈیشن میں ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک بیٹری ٹیسٹر ہوتا ہے مارکٹ میں آویلیب ہوتا ہے اسلی تو یہ دو ترہاں کے بیٹری ٹیسٹر ہوتا ہے ایک ڈیجیٹل ہوتا ہے اور ایک انالاگ ہوتا ہے تو ڈیجیٹل بیٹری ٹیسٹر ہوتا ہے تو آپ کو یہ ایک ویلی او دے دیتا ہے کہ آپ کی بیٹری گوڈ کنڈیشن میں ہے بیڈ کنڈیشن میں ہے یا سیلز جانڈ میں ہے یا ایکسیلینٹ حט آج ہم بات کرنا جاہ رہے ہیں بیٹری ٹیسٹر کے حوالے سے کہ اگر آپ پاس ابھی جو میں آپ کو دکھانا جارہوں بیٹری ٹیسٹر وہ انالک ٹیسٹر ہے تو اس کی ریڈنگ کچھ اس طریقے سے ہوگی کہ یہ اس کا اس طرح کیسے ڈائل ہوگا اور یہاں آپ کو اس نے کنڈیشن دی دی ہوگی یہ بیٹری کنڈیشن ہے یا آپ کی بیٹری یا ڈیڈ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اور یہ یہ آپ کی اوکی کنڈیشن ہوگی کہ یہاں آپ کی بیٹری اوکی ہے یہ ویک ہوگی کہ اس کی چارجنگ ویک ہے یا کوئی سیل ویک ہے اور یہاں اس نے آپ کو وولٹی دی ہوں گے کہ یہاں بارہ وولٹ ہوگے دس وولٹ ہوگے آٹھ وولٹ ہوگے تو اس میں آپ کو دونوں طریقوں سے آپ ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ اس چارجر کے ساتھ ایک ہیٹر انسٹال ہوتا ہے اندر بارہ وولٹ کا تو اس بیٹری کے اوپر جیسے ہی آپ نیگٹیو وولٹ ٹرمینل پر لگاتے ہیں تو یہ بیٹری پر ایک لوڈ ڈالتا ہے جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی بیٹری کی کنڈیشن کیا ہے کہ بیٹری کی آپ کی کنڈیشن کیا ہے آپ کی بیٹری ویک ہے آپ کی بیٹری اوکی ہے یا آپ کی بیٹری ڈیڈ ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی آپ کو چارجر دکھاتا ہوں اور آپ کو طریقے کا سمجھاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ بیٹری کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں ایسے شروع کریں نوڈ ڈالو ڈی ڈالو یہ دیکھا 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 بیٹریantal بھی بیٹری کی کạm بیٹریو بھی بیٹری بیٹری Judah موسیقی موسیقی اس ریڈ سے چڑھ سکتے ہیں یہ سی ایک نزل ہے 6 وط میں اور 12 وط جہاںiek ہے جہاں پر ایک ہے یہ ہے کہ اس کے والٹوچوں میں جاؤ گئر りました ل Mina riga بھی سی طور نے اس ریڈے تم الوقน اس ریڈے اس کو چیک کرنے کے لئے یہ بیٹری ٹیسٹر ہوتا ہے اس کو میں لگاتا ہوں یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیٹری کی ووٹیج بلکل پورے ہیں لیکن جیسے ہی ہم اس کو اوپر لوڈ ڈالیں گے یہ لیچے ایک بٹن دی ہوتا ہے اس کو لوڈ ڈالنے کے لئے اور یہ اپر ہیٹا ہے جیسے ہی ہم اس پر اس بٹن کو پریس کریں گے اس پر لوڈ ڈالیں گے ڈالی در ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ بلکل یہ ڈاون آگے ، زیرو ووٹ بھی آگے اس کے بووٹی بھی ڈاؤن ہو گئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے جو ہے بپر بیٹی کڑیشن ہو گئے یہ ٹیسٹر چہتا ہے یہ سر کونسٹر کا بیٹری تیسٹر ہے آپ اس کے رہی ہی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے 6 وولٹ اور 12 وولٹ رہی دی ہوئی ہے یہاں پر 6 وولٹ کی بیٹری بھی آپ اس سے چیک کر سکتے ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں کہ چھ ووٹ اور بارہ ووٹ کی بیٹری کے لیے ہیں چھ ووٹ کی بیٹری بھی آپ اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں بارہ ووٹ کی بیٹری بھی اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں کو رین بھی ہی ہے میک ٹوکے